اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیہاتوں کے اندر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے شہروں کے اندر بھی گلیوں کے اندر ایسے آپ لوگوں نے کچھ لوگ دیکھیں ہوں گے جو لوگ ریڈی کیوں پر پرانے وقت میں سائیکل کیوں پر اس دور میں موٹر سائیکل کیوں پر مختلف قسم کے کپڑے برتن وغیرہ لے کر ملانگ جگی والے جا رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں پنجابی کی برتن لے لو کپڑا لے لو سستا کپڑا لے لو فلان لے لو اور سیم اسی طریقے سے آج سوشل میڈیا کیوں پر وہی ریڈے والے وہی مسلی وہی کم ظرف لوگ یہی اسی قسم کا ایک للکار ایک بلاوہ بول رہے ہوتے ہیں سگنل لے لو سگنل لے لو آج کا ہمارا ٹیٹوریل پیڈ اور فاریکس فری سگنلز کے حوالے سے ہے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر الفاظ نہیں جذبات کا درد محسوس کیا جاتا ہے تو شاید آج کس ٹیٹوریل کے اندر میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہوں گے آپ نے کوسج کرنی ہے ٹیٹوریل پورا سننا ہے اور جذبات بھی آپ نے سمجھنے ہیں اور عمل بھی کرنا ہے کریں گے بہتر ہو جائے گا نہیں کریں گے تو خیر ہیں کچھ وقت کے بعد آپ عمل کرنا وقت آپ کو عمل کرنا سکھائے گا سب سے پہلی چیز مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ کس جاہل بے وکوف کم ذرف شخص نے آپ لوگوں کو بولا کہ فاریکس میں سگنل کی بھی کوئی گیم ہے آپ سگنل لیں گے پرافٹ میں آجائیں گے کامیاب ہو جائیں گے وہ ٹریڈ جو آپ کو بتائے گا اسی کو لگائیں گے بس ممکن ایٹی پرسن نائنٹی پرسن انڈرڈ پرسن فاریکس ٹریڈنگ سگنل ہیں آپ کو پیسے کی مشین لگ جائے گے وہ سگنل دے گا آئیڈیا دے گا ٹریڈ لگائیں گے نفع ہی نفع پیسے ہی پیسہ یہ کس کم ذرف نے بولایا آپ لوگوں کو دنیا کے اندر سگنلز کیوں پر کام کرنا کوئی کام ہے ہی نہیں یہ ذہن میں رکھ لیں دنیا کے اندر سگنلز کے اندر کام کرنا کوئی کام ہے ہی نہیں کوئی دنیا کے اندر آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو سگنلز کیوں پر کام کرتا ہوگا اور کامیاب ہوگا کوئی مجھے بتا دیکھا دیں کوئی مجھے بتا دیں کہ فلان کام بندہ ہے وہ تین سال سے سگنلز کیوں پر کام کر رہا ہے آپ نے سوچا کہ کوئی بندہ سگنلز دے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ کسی بے وقوف انسان جاہل انسان ظالم درندے انسان نے آپ کے سامنے بولا تیس ڈالر کا مہینہ پچاس ڈالر کا مہینہ سو ڈالر کا مہینہ دو سو ڈالر کے دو مہینے پانچ مہینوں کا پیکج دو مہینوں کا پیکج سال کا پیکج لائف ٹائم کا پیکج دیکھ سو تیس ڈالر رات کو بھی کسی نے مجھے ایڈ شیل سینڈ کیا تھا ایک سو تیس ڈالر دو پوری زندگی کیلئے پرافٹ میں آجاؤ سگنلز آجاؤ فلاں ہو جاؤ فلاں ہو جاؤ بھائی کس نے بولا یہ کام ہے یہ کام اتنا ہی ہے کہ آپ لوگ نقصان کرتے ہیں میں نقصان کرتا ہوں ایک شخص نقصان کرتا ہے تین لاکہ نقصان ہو جاتا ہے کہتا ہے بڑے مزے کا کام ہے بولتا ہے ایک سوشل میڈیا کیوں پر کنگ کوئین فلاں فلاں بادشاہ سے مارکیٹ میکر فلاں کوئی اس طرح کے اس نے نام رکھے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے گھر کیوں پر ماں سے جب وہ بات کر رہا ہو تو ماں بھی کمینی تیری ارکتوں کی وجہ سے تین بار بھولاتا ہوگا تو ماں اس کو جواب بھی نہیں دیتی ہوگی اور ادھر سوشل میڈیا پر وہ برطن والے کی طرح وہ بلاوا لگا رہا ہوتا ہے بس سگنل ہیں پرافٹ میں آ جائے ایٹی پرسن نائنٹی پرسن کامیاب آپ لوگ اس کے پاس چلے جاتے ہیں جانے کے بعد بولتے ہیں سگنلز دو بھئی پرافٹ تیس ڈالر دے دیتے ہیں بھئی اس کا مقصد آپ لوگوں کو پرافٹ دینا نہیں ہے آپ سے تیس ڈالر مہینے کے عطیان آئے اس کا مقصد آپ لوگوں کو پرافٹ دینا نہیں ہے وہ ساٹھ ڈالر مہینے کے اندر ہے اور ہم لوگوں نے اتنے گرے ہوئے لوگوں میں سے شاید میرے لفظ سوڑے سخت ہو جائیں ہم لوگوں کا یوٹیوبر ہم لوگوں کا ٹیچر ہم لوگوں کے بروکر کتنے اتنے کمی کمینے ہو گئے اتنے گھٹیاں ہو گئے اتنے زلیل اور رزیل ہو گئے اس نے گرے ہوئے شائف ہو گئے کہ ہم لوگوں کا یہ کام ہے اکاؤن مینجر آپ کے کال کر رہا ہوتا ہے بروکر کی طرف سے بھئی آپ انویجمنٹ کریں ہم آپ کو سگنلز دیں گے تیری ماں کی آنکھ تو کیا دے گا تو خود نقصان کے اندر ہے پانچ سو چار سو ہزار ڈالر کیوں پر تو نوبری کر کے تو ادھر ان کو سگنلز دینے والا ہوگا اس بندے بیچارے کا نقصان کر دیں گے آپ کو کوئی شخص بولتا ہے کہ میں اتنا عرصے کے اندر سگنلز پروائیڈر ہوں اور سگنلز کیوں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کی منت کرنا ہوں اب دیکھیں منت کرنا کا ایک درد سے بول رہا ہوں دنیا میں سگنلز کیوں پر کام کر کے پرافٹ کمانا کام ہے ہی نہیں آپ کی سوچ ہے آپ کو کس نے بولا مجھے دنیا میں ایک شخص ایسا دکھا دیں میں پوری دنیا کے اندر ایک ایک بروکر کے اندر ایک ایک کروڑ اکاؤنٹ ہوں گے ہزاروں ٹریڈرز لاکھوں دنیا میں عربوں کے حساب سے ٹریڈرز ہیں مجھے عربوں کے ٹریڈرز میں سے ایک ٹریڈر بتا دیں جو دو سال سے سگنلز کیوں پر کام کرتا ہے اور پرافٹ میں کام کرتا ہے غلطی سگنل پروائیڈر کی نہیں ہے غلطی آپ لوگوں کی ہے آپ لوگوں کا جو اکل ہے وہ اس ٹائم تک ایک دوسرے کیوں پر ایک سوچوں کے اندر خیالوں کی دنیا میں اتنا اوپر آپ کو لے کر چلا جاتا ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سگنلز میں آپ لوگوں کو بتا فری سگنلز کو دیتا ہے اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مارکیٹ کے ٹرینڈ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ جس نے سگنل دیا یہ ایس ایل کرے گا پیشک لگا آتی ڈیمو پہ لگا ہے مہینہ یہاں کی کمینہ پن کے اتنے زلیل ہو چکے ہیں ہم لوگ ہم لوگ اتنے زیادہ گر چکے ہیں کہ ہمارا یوٹیوبر بول رہا ہے ہمارا ایک بروکر بول رہا ہے ہمارا ٹیچر بول رہا ہے یار آپ ہمارے آئی بی میں آجا آپ ہمارے بروکر میں آجا ہم آپ کو سگنل دیں گے آپ سے پوچھی کہا بھئی سگنل دو تو چلے میں مہینے کیلئے ڈیمو پہ کام کرتا ہوں کہے کہ نہیں ڈیمو شیمو کیوں پر میں نے نہیں دینے میں نے آپ کو پیڈ اس بروکر کے اندر کام کرو بروکر تیرا باپ تیرا باپ اس بروکر کا مالک ہے کیا بات یہ ہے دنیا کے اندر سگنلز کیوں پر کوئی کام نہیں ہے آئی بی والوں کا کام ہے کمیشن لینا نہیں دیں گے فریق اندر بروکرز والوں کو کام ہے آپ سے ڈیپازٹ کروانا سگنلز بیچنے والوں کا آپ سے تیس چالیس پچاس ڈالر لینا ہے میں آپ کو درد دل سے یہ بات بول رہا ہوں شاید یہ جو لہ جا ہے یہ غلط ہے لیکن میں نے سو رات کو بھی ایک بندے کو روتے ہوئے دیکھا اور ڈیلی یہ روٹین بن رہی ہوتی ہے کہ بھائی سگنلز کیوں پر کام کرنا ہے یہ دنیا کا کام ہی نہیں یہ آپ کی خیال ہے خیال میں آپ بے شک دس منٹ میں جنت میں چلے جائیں دنیا کے امیر ترین بندے بن جائیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کا خیال آپ کی سوچ کے مطابق ہو دنیا میں آپ کو ایک ایسا بندہ نہیں ملے گا چلیں آپ تو چھوڑیں چند لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ کہ مجھے دنیا میں ایک بندہ ایسا نہیں ملے جو دو سال سے سگنلز کیوں پر کام کر رہا ہے پرافٹ میں بھائی آپ لوگ سگنلز لیں میں آپ کو بولتا ہوں سگنلز لیں وہ بولتا ہے تیس ڈالر آپ اس کو بولیں پچاس ڈالر لے لو وہ بولتا ہے تین مہینے کا پیکج آپ بولو میں چھ مہینے کا پیکج لینے کے لیے دیار لیکن بات یہ ہے کہ آپ ذرا اپنے پرافٹ کی ہسٹری تو سینڈ کرو نا موترم آپ اپنا انویسٹر پاسویٹ تو سینڈ کرو ایک سال کا دو سال کا تم سگنل پروائیڈر تب بنوگے نا جب خود پرافٹ میں آوگے یہ لفظ بولیں گے وہ بندہ بلا کر دے گا نہیں دیں گے نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسن یہ جو بھکا رہے ہیں یہ جو جاہل یہ جو چوڑے گرے ہوئے کالے ہبشی اندر سے بھی کالے امبر سے کالا ہونا کوئی جرم نہیں اندر سے کالے زلیل ترین لوگ گھٹیہ ترین باریک ذہن کے مالک جو لوگ سگنل پروائیڈ کر کے لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ خود آپ کو بلا کر دیں گے یہ خود نقصان کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اس کو بولیں کہ بھئی دو سال کا ذرہ انویسٹر پاسویٹ دیں وہ انویسٹر پاسویٹ دیں تو آپ نے تنی فارکس ڈاٹ کام میں آنا ہے ہماری ویب سائٹ کی لائیو جائٹ کیوں پر آپ آئیں یا ہمارے ساتھ کنٹیکٹ آسکیوں پر کلک کرنے اور کنٹیکٹ آسکیوں پر کلک کرنے کے بعد ہم سے رابطہ کہنے کہ یہ انویسٹر پاسویٹ دیا ہے ہم سگنلز لے لیں میں کہوں گا لے لو لیکن یار اس بندے سے پوچھو تو صحیح کہ خود اپنا پرافٹ دکھاؤ مجھے سگنل پروائیڈ کرنے والا جو سگنل مجھے فائدہ پہنچا رہے ہیں کیا تمہیں تمہیں بھی ان سگنل نے کبھی پرافٹ کما کر دیا ہے نہیں دیا نہیں وہ ناراض ہو جائے گا چھے مینے کے بعد دو مینے کے بعد جب نقصان ہوتا ہے تو پھر تھانوں ایف ای اے فلان فلان کیس کرنا ہے ایسا ظلم ہو گیا بھئی ظلم ہو گیا تو پہلے سوچنا تھا آپ لوگ نہیں رہیں گے آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں پیسہ کما کر ہمیں دیتا رہے بوریاں بھر کر دیتا رہے اور لالچی لوگ مارے جاتے ہیں بھائیو سمجھا رہا ہوں دنیا میں کوئی بھی سگنلز کا کام نہیں ہے سگنلز کے اندر کامیابی نہیں ہے کوئی بندہ آپ پہلی بات ہے کہ سگنلز کے اندر کام ہی نہیں کرنا نہ فریع کے اندر کرنا ہے نہ پیٹ کے اندر کرنا ہے پیٹ کا مقصد آپ سے پیسہ لینا ہے جو بندہ آپ کو بول رہا ہے کہ بھائی آپ میرے آئی بی کے اندر آجاؤ میں فریع سگنلز دیتا ہوں بھائی اسے پوچھ تو صحیح اللہ کا نام ہے کہ بھائی خود اپنے سگنلز پر کتنا پرافٹ میں آئے ہوئے آئی بی کے اندر آیا ہوئے تو کیا فلاں بروکر تیرے چچا کا بروکر ہے تیرے باپ کی جاگیر بروکر ہے اگر اتنی نیکی کرنی ہے تو میرے اس کے ساتھ کام کرنا میں نے جو ڈیمو پر کام کرنا ہے میں نے ایک بندے کا ایٹ دیکھا کہتا ہے کہ میں ڈیمو پر نہیں دوں گا بھائی ڈیمو پر نہیں دے گا تو کیوں نہیں دے گا اس وجہ سے نہیں دے گا کہ تیرے سگنل کیا ہے کہ بس آنکھیں بند یورو یو ایش ڈی کا ریٹ دیکھا فلاں جگہ پر بائی لگا لگا لو دو ایسل ہو گئے تین ٹی پی ہو گئے بس فارق چوتھے دن اکاؤنٹ گلاس ہو گیا تو آپ لوگوں کے پاس اکل نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھ دیں اس کو بول دیں بھائی ڈیمو بھی کیوں نہیں دینا فلاں بروکر تیرے چچا کا بروکر ہے تیرے باپ کی جاگیر ہے تیرے ماں کو ورسے کے اندر ملا ہوا ہے کہ بھائی آؤ فلاں بروکر کے اندر یہ کام نہ کریں سگنلز کی چکروں میں ناپڑے کوئی زیادہ مجبور کرتا ہے تو اس کو بولیں دو سال کی بیٹا ہیسٹری تو دیں انویسٹر فاسفرٹ دیں یہ کیا کرتے ہیں کہ سگرین شاٹ دیتے ہیں ایک 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 پہ بھائی لگا ہے ایک پہ سل لگا ہے پتہ بھی نہیں یہ ڈیمو ہے ریال ہے آپ نے اس کے اوپر بہت یار سو ڈالر کر ڈیلی کا پانچ سو ڈالر ہو جائے گا لوگوں نے کرزے اٹھا اٹھا کر غریب لوگوں نے پیسہ کیا اور ان کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ وہ چار چار چھے چھے سات سات سار کرزہ نہیں اتار سکتے میں پھر بھی ان لوگوں کو کم زلیل کہتا میں پھر بھی ان لوگوں کو کم ان الفاظ میں نے جو الفاظ استعمال کی یہ بہت برے ہیں میں معذرت بھی چاہتا ہوں لیکن اگر آپ کو وہ درد جو میں نے لوگوں کا دیکھا ہے جو لوگوں کی حالات ہیں وہ دیکھتے تو شاید آپ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہوتے اگر ایک بندے کو یہ سو ڈالر کے چونہ لگاتے اور سو ڈالر ان کے جے میں چل جاتا تو میں کہتا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں پھکی لگائیے نہ پھکی ان کے کام کی ہے یہ لگاتے ہیں بندے سے دو ہزار ڈالر سگنل پر لگوایا یا آکاؤنٹ منجمنٹ پر لگوایا اس میں سے ان کو بیس ڈالر کے میشن ملیا تیس ڈالر کے سگنل انہوں نے بیچ دیا کہ لگے بندے کا دو ہزار ڈالر کا نقصان کہا دیا اتنا بھی ضلیل انسان کو دنیا میں ہوتا ہے گرا ہوا تو یہ لوگ جیسے ان کی مثال ایسا سمجھیں کہ یہ لوگ ہر ہر فیس بک گروپ کیوں پر جا رہے ہوتے ہیں سگنل لے لو سگنل لے لو سستے سگنل لے لو مہنگے سگنل لے لو اچھی سگنل لے لو تو ان کیوں پر اللہ کا نام نا ہے ان چکروں میں نا پڑھیں خود کام کرنا پڑے گا کوئی آپ کو نہیں کما کر دے گا اور یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی سگنل ایک دیتے ہیں آپ پوری کا پورا کونڈ ایک سگنل پر لگا لے تو کوئی طریقہ ہے سمجھو تو صحیح کی کتنا پرافٹ آپ نے لینا ہے آپ کا بزنس کے اندر پرافٹ کتنا کما سکتے ہو تو نیکس ٹائم کیوں پر سگنل کے چکروں میں کوئی ختم کریں کسی کو اکاؤنٹ دینے کے چکروں کو ختم کریں کوئی بندہ زیادہ زیادہ تنگ کرتا ہے اس بندے کو بولیں دو سال کب انویسٹر پاسورٹ دیں اگر وہ نہیں دیتا تو سگنل لینے سے پہلے اگر میں زندہ رہا تو میرے اس نمبر میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ نے سگنلz کیسے لینے ان چکروں میں اللہ کا نام میں باس باس میں اللہ کا نام اپری آپ لوگوں کو لے سکتا ہوں آپ کی بیوی بچوں کا پیسے آپ سب لوگوں کا نقصان ہو جائے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے آپ سب لوگوں کا فائدہ ہو جائے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن حقائق تو بیان کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ ان لوگوں کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے اگر ہدایت نہ دے تو پھر دو ان کے مقدر میں میں نے تو دو چیزیں دیکھی ہیں ایک ان لوگوں کو آخر میں جہل دیکھی ہے ایک ان لوگوں کو آخر کے اندر میں نے خودکچی کرتے دیکھا ہے وہ پیسہ جو کسی بندے کو نقصان دے کر آپ لوگوں کے پاس آئے وہ پیسہ آپ لوگوں کو کبھی بھی سکون نہیں دے سکے گا اور وہ پیسہ جو آپ کو کسی کو نفع دے کر آپ کے پاس آئے آپ فار ایکس میں کام کرتے ہیں آن لائن کرتے ہیں آف لائن کرتے ہیں وہ پیسہ آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے سکون کا باعث بنے گا جھوٹ کو فار ایکس کے آن لائن دنیا میں سکیم کو ختم کرنے کے لئے ہمارا ساتھ نے گزارش کروں گا میرے لئے نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندے سگنل سے بچ جائیں ان کو یہ ٹیٹوریل سنائیں سوشل میڈیا کے گروپس میں یہ شیئر کریں اس کا لینگ اگر دل چاہے کرنے نہ چاہے نہ کریں اگر آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو گیا اللہ آپ کا فائدہ کرے گا اگر آپ لوگوں کا کسی وجہ کا فائدہ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا فائدہ نہ ہو اگر آپ لوگوں کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوا اللہ آپ کا نقصان کرے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے غریب بگنرز نئے دوستوں کو اس سگنلز پروائیڈرز کے فتنے سے بجائے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ